بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہباز شریف جب پاکستان واپسی کا کہہ چکے تھے اپنے حالیہ دورے کے بعد کہ جی آف تو پاکستان اور پھر اچانک وہ برطانیہ چلے گئے اور نواز شریف سے اپنے بڑے بھائی سے مشورے کرنے اہم تائناتی پر تو اسی وقت یہ خبریں گرم تھیں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ اچانک ان کو وہاں پر بلایا گیا جبکہ وہ کہہ چکے تھے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو وہاں پر وہ نواز شریف جو ان کو بات منوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ شہباز شریف صاحب کے لئے قابل قبول نہیں تھی اور شہباز شریف صاحب اتنے دن مسلسل کئی دور ہوتے رہے اور یہ قبریں سامنے آئیں یہ باتیں ہوتی رہیں کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو منانے میں ناکام رہے ہیں یہ خبریں چپیں کہ شہباز شریف جو ادارے کی سوچ ہے اس پر چلنا چاہتے ہیں اور وہ منا رہے ہیں اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو لیکن نواز شریف صاحب نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ اسی کام کو آگے چلانا چاہ رہے تھے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میرٹ پر ہونی چاہیے لیکن نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ دیکھتے رہے کہ ہمارے لئے کون بہتر ہے اور عمران خان صاحب نے ابھی سینئر صافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو مجھے اپنے کیسز میں ریلیگ دے سکے کون ہے جو میرا فائدہ کر سکے بہرحال عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اس معاملے پر کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے آرمی چیف تائینہ تھے کہ معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ عمران خان صاحب کی الفاظ ہیں عمران خان صاحب تو چلے پیچھے ہٹ گئے لیکن چودی شجاہ صاحب نے ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے چودہ شجاعت صاحب اتحادی بھی ہیں موجودہ حکومت کے اور ساتھ ساتھ زرداری صاحب کی بڑے قریب ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ چھپی ہے میں اس پر جاننے سے پہلے چند اور جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کے سینئر صحافیوں اور انکر پرسن سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہم آرمی چیف کی تاریناتی کی معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں پیچھے ہٹ کر سب دیکھ رہے ہیں صاحب اتحادی بزیراعظم نواز شریف چاہتا ہے کوئی ایسا چیف آئے جو نواز شریف کے معاملات اور کیسز کا خیال رکھے کوئی آرمی چیف ایسا نہیں آئے گا جو ادارے ریاست اور عوام کی آواز کے خلاف جائے اس لئے عمران خان سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو اپنا شوق کورا کر لیں دیں صاحب اتحادی بزیراعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ سے لڑائی نہیں مصبت اور بہتر تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہوں امریکہ کے معاملے میں ذاتی مفاد کو قومی ترجیحات پر فوقیت نہیں دی جا سکتی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کا پیغام آیا کہ کمیٹی سے مذاکرات کریں لیکن میں نے انکار کر دیا الیکشن کی تاریخ دو پھر آگے بات ہوگی یہ عمران خان سب نے بازو طرح پر کہا حقیق ازادی کی تحریک اپنے اثرات نمائع کر رہی ہے قوم میں بیداری ہے اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھنے کی بات کی لیکن چونکہ اور بھی باتیں ہیں لیکن ہمارا اس ویڈیو میں موضوع یہ ہے کہ اب یہ بھائیوں میں کیا چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ایک منظر اور بڑا وائرل کیا گیا کس طرح شہباز شریف اور نواز شریف دونوں بھائی ملے بڑی زبردست وہ ویڈیو ہے گال پر ایک دوسرے کے پیار کیا شہباز شریف صاحب نے تو دونوں گالوں پر پیار کیا اپنے بڑے بھائی کے اور بڑی عزت اور احترام جو بھی وہاں پر بات ہوتی رہی تائیناتی کے والے سے وہ الگ لیکن آ کر بڑے جی بیانات ہوئے آتے ہی شہباز شریف صاحب بیمار ہو گئے اور تیسری دفعہ ان کو کرونا ہو گیا اب وہ لگتا ہے کہ اس معاملے کو آگے اس طرح نہیں بڑھانا چاہ رہے جس طرح ان کے بڑے بھائی نے حکم دیا اور اسی وجہ سے اب بڑے بھائی والا جو کیمپ ہے میاں جوے لطیب وغیرہ وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں خاج عاصف بھی اب اپنی باتوں سے پھر رہے ہیں تو وہ کیمپ جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے نواز شریف صاحب بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے بھائی پر شہباز شریف پر اس سارے معاملے پر اسی لئے انہوں نے اسحاق دار کو اس کمیٹی میں رکھوایا ہے یہ خبر ڈان میں چھپ گئی ہے کہ جس کمیٹی نے اب قانون سازی کرنی ہے وہ ریٹینشن والی وہ آپ نے دیکھا اس وقت سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے کہ جی اب وزیراعظم کا سے اختیار آ جائے گا اس کی قانون سازی کی جاری ہے کہ کوئی لمبے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ریٹین کرنا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس کو کہہ دیں کہ تمہیں آگے بھی چلائیں گے تو کسی بھی افسر کو فوجی افسر کو تو اس کو ریٹین کر کے آگے بڑھایا جائے تو یہ کچھ جو میاں نواز صاحب چاہتے ہیں کہ کسی کو ریٹین کر کے آرمی چیپ ریٹائر ہونے دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو آرمی چیپ لگا دیا جائے تو اس طرح سے جو ان کو سوٹ کرے تو چونکہ شباس صاحب نے اعتبار نہیں اس لیے عساق ڈار کو پاکستان بھیجا گیا پہلے تو وہاں سے بیٹھ کر معاملہ چلا رہے تھے خزانہ کے لیکن اب وہ اس کمیٹی میں خود ہوں گے علاکہ خزانہ کا کوئی کام نہیں ہے قانون سازی اس طرح کی قانون سازی میں وزیر قانون کا تو کام ہے لیکن اس لیے عساق ڈار کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ کوئی شباس صاحب دو نمبری نہ کر سکے شباس صاحب ہو گئے ہیں بیمار اب سرکولیشن کس طرح سے ہوگی کیونکہ خاجہ صاحب صاحب تو وزیر دفاع کہنے جی ابھی تک تو نام ہی سامنے نہیں آئے جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا وہ نام کب آئیں گے کب اس پر مشاورت ہوگی کس طرح آگے بڑھا جائے گا اب یہی معاملہ رکھا ہوا ہے تو اب یہ دونوں بھائیوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے شباس صاحب ادارے کی طرف ہیں نواز صاحب دوسری طرف ہیں اب اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ چودی شجاعت صاحب نے جو بات کی ہے وہ ذرا سنی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تمام دعوے دھرے فوج کا نامزد ہی آرمی چیف ہوگا شجاعت اب یہ دنیا نیوز میں خبر شک کوئی ہے پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق مزیر آزم چودی شجاعت حسین نے کہا ہے کہ تمام دعوے دھرے رہ جائیں گے اب یہ دعوے کس کے ہیں یہ نواز شریف کیمپ کے دعوے ہیں آپ جانتے ہی ہیں ان کے ہیں فیصلہ نواز شریف کا ہوگا چودی شجاعت کہہ رہے ہیں کہ تمام دعوے دھرے رہ جائیں گے فوج کا نامزد ہی آرمی چیف ہوگا فوج کا نامزد ہی آرمی چیف ہوگا تو نام تو وہاں سے پانچ چھ آتے ہیں تو پھر وزیراعظم چودی شجاعت کہہ رہے ہیں کہ سارے دعوے دھرے رہ جائیں گے فوج کا نامزد ہی آرمی چیف ہوگا سیاستدان شکوا جواب شکوا میں الجھے اللہ کرے ایسی سیاست کامیاب نہ ہو چیف جسٹس کا منصب عالی سیاسی شعبدہ بازی کا شکار نہ کیا جائے اب شکوا جواب شکوا کا مطلب ہے کہ سارے اب اسٹیبلشمنٹ سے شکوا جواب شکوا کر رہے ہیں اللہ کرے ایسی سیاست کامیاب نہ ہو تو یہ اب ہر ایک کو رگڑنے صرف عمران خان کو نہیں اس میں موجودہ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں نواز چیف کی طرف بھی اشارہ ہے اچھا جین خیالات کا اہزار انہیں اپنے ایک بیان میں کیا ہے چودش شجاعت نے مزید تحت تحمل و برداج رغوہ داری و بردواری کے جذبے کمزور پڑھ رہے ہیں فوج اور عدلیہ ہم قومی دار ہیں آرمی چیف کی تقلیری متنازہ نہ بنائی جائے آرمی چیف ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کا زامن ہوتا ہے آرمی چیف بننے کے بعد وہ کسی خاندان قبیلے یا علاقے کا نہیں ساری فوج اور ملک کا محافظ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر پوری قوم کا اعتماد ہے اب یہ جو باتیں ہیں کہ وہ کسی خاندان قبیلے کا یا علاقے کا نہیں ساری فوج کا ہوتا ہے یہ کون چاہتا ہے خاندان کے حوالے سے قبیلے کے حوالے سے کیونکہ یہ سوچ نواز چیف صاحب کے رہی ہے کہ اس کی ذات کیا ہے اس آرمی چیف کی یہ ہمارے خاندان کے کیسے ہوگا تو یہی بات اب عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم اب آرمی چیف کی تائیناتی کی معاملے سے پیچھے اٹ گئے ہیں کیونکہ جو نواز چیف کی سوچ ہے اس طرح ہوتا نہیں ہے ماضی میں بھی نواز چیف نے جتنے انہوں نے آرمی چیف تائینات کیا کسی نے نہیں کیا لیکن کی سوچ پر عمل نہیں ہو سکا اور اسی لئے انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز چیف چاہتا ہے کوئی ایسا چیف آئے جو نواز چیف کے معاملات اور کیسز کا خیال رکھے کوئی آرمی چیف یہ میں دھورا رہا ہوں کیونکہ چودہ شجاعت کی بات اور عمران خان کی بات ایک لگ رہی ہے کوئی آرمی چیف ایسا نہیں آئے گا جو ادارے ریاست اور عوام کی آواز کے خلاف جائے تو اس کا مطلب ہے شہباز چیف صاحب وہاں مل آئے اور بطیجی اور بطیجی کے والد صاحب یعنی نواز چیف اور مریم تو ان کی جو سوچ تھی یا ان کا جو فیصلہ تھا وہ لندن تاکی رہ گیا ہے یہاں شہباز چیف صاحب نے آکے شاید سوچ لیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامد نہیں ہونے دینا اور جو چودہ شجاعت کہہ رہے ہیں بات اسی طرف بڑھ رہی ہے اب دیکھیں دفاعی سربراہ کا تقرری اتنا بڑا ایشو ہو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا تو ایشو بنایا کس نے ہیں یہ سب باتیں کس طرح کر رہے ہیں آپ تو یہ تو اب وہ خود اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے لگ گئے ہیں اچھا ایک اور چیز آرمی شیفت آئین آتی کے لیے سینئرورٹی کی شرط تصوراتی ہے یعنی کوئی سینئرورٹی شنئرورٹی کوئی نہیں تصوراتی ہے وہ دوسری طرف چل رہے ہیں وہ کسی اور طرف خاج عاصف وزیر دفاع جو ہے نا وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دارے کی طرف کے نوازشی کو بھی خوش کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹس سے انہوں نے بات کی ہے اور اس میں ایک اور سوال بھی ان سے ہوا ہے جنرل آسیم منیر کے ستائیس نومبر کو ریٹائر ہونے سے مطالق انڈیپینڈنٹ اردو کے سوال پر ان کا کہنا تھا خاج عاصف کا وزیر دفاع کا میں اس پر قطعی طور پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا نا مجھے اتنی تفصیل کا پتہ ہے جب میرے پاس کاغذات آئیں گے میں وزیر حظم کے پاس لے کر جاؤں گا اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گے ان کو کسی کا نہیں پتا مجھ سے نہ پوچھو اور کمنٹ نہیں کرنا چاہیے اس پر میڈیا کو یہ باتیں نہ کریں یہ نہ کریں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تنازہ کتوب نے بنا تھا اس میں عمران خان کچھ اور سوچ تھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اوڈی جی آئی سائی کی تائیناتی والا معاملہ اس پر پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک مرتبہ عمل شروع ہوگا تو ہی اس پر کمنٹ کیا جا سکے گا ابھی تو عمل ہی شروع نہیں ہوا اور سابقی زرعظم میاں نواز چیف سے مشاورت جاری رہتی ہے اب زرعظم کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ خود چلے جاتے ہیں تائیناتی کے معاملے پر ان کو ضرور بتایا ہوگا بتایا ہوگا جی اب تو کبھی کہتے ہیں نہیں بات ہی نہیں ہوئی کبھی کہتے ہیں بتایا ہوگا اور پھر کہتے ہیں جی اب دیکھا جائے گا جب یہ سارا معاملہ شروع ہوگا اور پھر یہ کہا کہ جی آرمی چیف کی تائیناتی سے متعلق لسٹ جی ایچ کی اسے تاحال موصول ہی نہیں ہوئی آرمی چیف کی تائیناتی کے والے سے متعلق لسٹ جی ایچ کی اسے تاحال موصول ہی نہیں ہوئی ان کا مزید کہنا تھا تاحال آرمی چیف کی تائیناتی کا عمل شروع نہیں ہوا البتہ چند روز میں عمل شروع ہو جائے گا وہ چند روز ہی نہیں آ رہے وہ دیکھیں نا وہ معاملہ ہی اس طرح رکھا ہوا ہے دوسری طرف خبر ضرور آ گئی ہے جیو نے چھاپ دیا ہے آرمی چیف کی طریقہ کا معاملہ 21 یا 22 نومبر تک تیب پا جائے گا اب سوچنے پر تو کوئی قدغن نہیں ہے جو مرضی سوچتے رہے اور جس طرح سے مرضی چلاتے رہے لیکن میں نے آپ کے سامنے بیانات رکھتی ہیں خبریں رکھتی ہیں کہیں بی بی سی چھاپ رہا ہے عمران خان کا لانگ مارچ کا تاریخ انصاف عوامی طاقت کے ذریعے آرمی چیف کی طائعناتی پر احسن دراز ہو سکتی ہے عمران خان نے کہا ہے ہم تو اس معاملے سے پیچھ آٹ گئے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز عمران خان کا لانگ مارچ 20 یا 22 نومبر تک راول پنڈی آ سکتا ہے اب یہ وہی تاریخ ہیں جو جیو کہہ رہا ہے جی طائعناتی کا فیصلہ ہو جائے گا اسی تاریخ تک عمران خان راول پنڈی آ سکتے ہیں اچھا اور آخر میں میں دو چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ساری گیم جو اس وقت تائعناتی کردید گھوم رہی ہے لیکن ملک کا حال کیا ہو گیا ہے وہ دیکھئے کہ موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کے سبب ٹیکس وصولیاں کم ہو سکتی ہیں چیئرمن ایف بی آر کہہ رہے ہیں اور آئی ایف کہہ رہا ٹیکس زیادہ کرو زیادہ کٹھا کرو اور ان سے ٹیکسی کٹھا نہیں ہو رہا اس حکومت سے اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا معاشی میدان پر بری سے بری خبریں آ رہی ہیں اور پھر اب کیا کیا جا رہا ہے سارا زور کیا ہے اس طرح کے پروپیگنڈے پر جو کارٹون چھاپا گیا ہے اور چھپوایا گیا ہے آپ دیکھئے ذرا یعنی یہاں تاکہ آگئی ہے ہماری صافت اور اب یہ میار ہو گیا ہے اور اب یہ ایجنڈے سٹکیے جا رہے ہیں یہ پوری قوم یعنی عمران خان سب کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا اور زیادہ بڑی تعداد میں پہلے سے ووٹ دیا زیادہ ووٹر تحریک انصاف کے سب سے زیادہ پھر جمہوری طور کیا ہے جب آپ نے زیادہ لوگوں نہیں مانی کروڑوں ووٹرز سب سے بڑی تعداد میں پاکستان میں جو لوگ ووٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے میرے یوتیو جس طرح پرویز الہی ڈاکو تھا اب تمہارا چاچو ہے جیسے شیخ رشید چپڑاسی تھا تمہارا مامو بنایا تھا ویسے ہی امریکی سازش بھول کر امریکہ کو اپنا ابو سمجھنا ہے اب وہ آگے لوگ دکھائیں ہیں کہ جی گدے ہیں سارے تو یہ ساری عوام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا آپ خود سوچی کے عزیب دیتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں لیکن آپ ان خبروں سے جو میں نے آپ کے سامنے خبریں رکھی ہیں ان سے آپ انتازہ لگا لیجئے کہ وہ جو بوسے لیے جا رہے تھے اور گال پر پیار کیے جا رہے تھے ایک دوسرے کے وہ اور تھا اور جب یہ تائناتی کا معاملہ آیا ہے تو کہانی اور ہے تو اب شہباز شریف صاحب اسی طرف چلیں گے ابھی تک نواز شریف اور مریم واپس نہیں آئے نواز شریف صاحب جس طرح کی واپسی چاہتے ہیں اس کے لیے راہ ہموار نہیں ہوئی اور یہ بھی سینئر صاحبی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وہاں پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جس طرح آپ معاملہ چلانی کوشش کریں یہ نہیں ہوگا اور چودی شجاعت کا سٹیٹمنٹ بھی ذہن میں رکھیں تو شہباز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح کھڑے ہیں انہوں نے اب اس معاملے پہ تو لگتا ہے کہ بھائی کی نہیں چلنے دی اور وہ باہر ہیں باہر ہی رہے وہ یہاں ملک کو اس طرح سے ہمیں چلانے دیداروں کے ساتھ مل کر وہ اپنی سوچ اپنے تک رکھیں وہاں لندن میں جو پلان ہے وہ وہی تک رکھیں یہاں ان کی سن لی جاتی ہے ان کو دکھا دیا جاتا ہے جا کر عزت کر دی جاتی ہے کہ بلکل بلکل جو ہو سکتا آپ کو کومورٹ کیا جا رہا ہے آپ کے بندے کابینا میں بھرتی کیا جا رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اختیار نہیں اختیار نہیں آپ بیانات دے دیں آپ سوشل میڈیا پر چل کر خوش ہو جائیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن وہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا نواز شریف کیا کہتا تھا یہ الیکشن میں چلے جاؤ میاں جوے لیتی بھی مریم صاحب ابھی یہ رجیم چینج ہوگی اس کے بعد ہمیں گند لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشکل فیصلے ہم کیوں کریں ہم نہیں ہم ایسی حکومت نہیں لیں گے مریم صاحبہ جلد سمجھا کہتے نہیں بتاؤ آپ کی کیا سوچ ہے ہمیں ایسی حکومت لینی چاہیے پھر ان صدر سے جواب لیتی نہیں نہیں لینی چاہیے لیکن وہ شہباز شریف نے اپنی کی اور پھر حکومت لے کر چلتے رہے سیاست چاہے ان کی ختم ہوتی چلی گئی اور کیسز جو بچا لینے تھے تو وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آپ کو فائدہ بھی تو مل رہا ہے تو لہٰذا جن اداروں سے انہوں نے فائدہ لینا ہے جہاں سے انہوں نے طاقت لینی ہے شہباز شریف جس طرح سے وزرعظم بنے ہیں جس طرح سے حکومت چل رہی ہے شہباز شریف صاحب نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے نہ کہ اپنے بڑے بھائی کی خواہشوں کو تو کہانی آپ دیکھنے والے لوگ پر نہ جائیے جو حقیقت ہے جو خبریں ہیں ان کو منظر رہ کر آپ تجزیہ کیجئے کہ یہ وہ نظر آنا اور دکھایا کہ جاتا ہے حقیقت میں کیا ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے تو حکومت یوں ہی ہوتی ہے اس لئے تو اپنے بیٹے کو شہباز شریف صاحب نے آگے کر دیا تھا حمزہ شہباز کو جی بزارت اللہ پنجاب کے لیے تو وہ تو مریم کے یا نواز شریف صاحب کے کانڈیٹ تو نہیں تھے تو اب یہ کہانی اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی آگے آگے بھی دیکھئے جب حکومت چھینے گی تو پھر کیا ہوگا اللہ حافظ